پیارے گوئنکنز کو میرا پیار بڑا سلام بچو آج میں آپ کو یونس علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں ایک واقعہ سنانا جاتی ہوں بچو یونس علیہ السلام ایک عظیم اور کریم نبی تھے ان کا قصہ قرآن کریم میں ایک انوکھا قصہ ہے آپ علیہ السلام کو ایک عظیم بستی کی طرف مابوس کیا گیا اس بستی کا نام نینوہ تھا وہاں کے لوگ بد پرست تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو نینوہ کی طرف رسول بنا کر بیجا یونس علیہ السلام ان کو سال بر اسلام کی دعوت دیتے رہے لیکن وہ اپنے کفر حیو پر ڈٹے رہے پھر ان کا کافروں نے یونس علیہ السلام پر ظلم و جبر شروع کر دیا لیکن پھر بھی آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے آگاہ کرتے ہوئے یہ اعلان فرما دیا کہ فلان دن تم پر عذاب آ جائے گا پھر خود اس بستی سے گسے کی حالت میں نکل گئے جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو متعین دن کی محلت دینے کی اجازت تو دی تھی لیکن اس بستی سے نکل جانے کا حکم نہیں دیا تھا جب آپ علیہ السلام نے ان کو یہ محلت سنائی تو خود گسے کی حالت میں وہاں سے نکل پڑے بچو میں امید کرتی ہوں واقعی کا یہ حصہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھایا ہوگا واقعی کا اگلا حصہ آپ تک اگلی ویڈیو میں پہنچا دوں گی میں امید کرتی ہوں آپ کو اچھے سے سمجھایا ہوگا باقی وسلام